آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ٹیم پاکستان سمی فائنل ورلڈ کپ کھیل پائے گی کے نہیں اداس سے لفظوں کے ساتھ نہیں کھیل پائے گی ورلڈ کپ میں بہت زیادہ بری کرکٹ جو ہے نا وہ پاکستانی پلیئرز نے کھیل دیا لیکن یہ وہی پلیئر ہیں ناظرین جنہوں نے ماضی میں بڑی اچھی کرکٹ کھیل دیا پاکستان کو پاکستان کے فینس کو کرکٹ فینس کو بڑی خوشی ہیں دی دس وکٹوں سے ٹی ٹوئنٹی میں انڈیا کو ہر آ کے ایشیا کپ میں انڈیا کو ہر آ کے ٹی ٹوئنٹی میں بڑا دبرد زندہ بڑی خوشی کا موقع تھا وہ ہمیں سپورٹ کرنا ہے اپنے ان پلیئرز کو اپنے ان ہیروز کو اور کرتے رہنا ہے ایڈزلٹ کچھ بھی ہو دیکھیں ہارجی تو ہوتی ہے تو لوگ تنقید کرتے ہیں اگر اس تنقید کو دائرے میں رہ کے اپنی حد میں رہ کے بانڈری میں رہ کے اس کو تنقید کیا جائے تو سمجھ میں بھی آتی ہے میں انڈین میڈیا کی برائیاں کرتا تھا یہاں پہ تو پاکستان کی جو میڈیا ہے انہوں نے بڑا کچھ کہا بابر کے بارے میں ہارس کے بارے میں شداب کے بارے میں اور یہ کوئی نئی ریت نہیں ہے یہ ساری باتیں پرانی ہیں اصل میں ہم لوگ نائنٹی ٹو کے بعد ورلڈ کپ کیوں نہیں جیت پائے نائنٹی ٹو کے بعد ورلڈ کپ اس لیے نہیں جیت پائے ناظرین کہ ہمارے دماغ سے نائنٹی ٹو کا فلڈ کپ بھی نہیں نکلتا ہم نے بانوے میں جیتا ہم نے بانوے میں ایسے جیت لیا ہم نے نائنٹی ٹو میں بارش ہو گئی ہم نے زمبوبے کو ہرا دیا ان کا میچ ٹائی ہو گیا فلا 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 دیکھیں میچ چیز جو ہیں نا دوسروں کے کندوں پر نہیں جیتے جاتے یہاں دوسروں کے کندوں پر empcake کے اوپر ہم سمی فائنل تقریبا ہر ورلڈ کپ میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں دوسروں کے کندوں کے اوپر بندوق رکھ کے چلائیں گے کہ وہ ایسے جی جائے گا تو وہ ہار جائے گا تو ہم سمی فائنل کیلئے کوالیفائی کر جائیں گے بھئی آپ پہلے کیوں نہیں اچھی پرفارمنسز دیتی جو ایک لیڈر ہوتا ہے کپتان ہوتا ہے اس کے پاس ساری اختیارات ہوتے ہیں وہ جیسے چاہے ٹیم کو لڑا سکتا ہے وہ جس کو دل کرے وہ کھلا سکتا ہے جس کو دل نہ کرے وہ نہیں کھلاتا اور جب اتنا بڑا برینڈ بن جاتا نا کپتان بابر آزم پوری دنیا میں اس کے فین سوچنا پڑے گا کہ جب آپ کو پتہ نہیں ہے ورلڈ کپ کے بعد آپ سے کپتانی لی جاتی ہیں آپ کوئی کپتان بنایا جاتا تو بابر بھائی اگر آپ تک ویڈیو پہنچے تو کائنڈ لی فیصلے جو ہیں نا بڑے سخت کرنے پڑتے ہیں ان فیصلوں کو خود پہ مسلط نہیں کرتے لوگوں پہ مسلط کرتے ہیں اپنی جیت کے لیے جس کو دل کرتا آپ کھلائیں جس کو دل نہیں کرتا آپ نہ کھلائیں لیکن فیصلہ کریں دیکھنے والا کہ اچھا اس ورلڈ کپ پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ٹیم بڑا ہی مزہ دار لڑکے ہار گئی کوئی بات نہیں سوف فریقہ سے ہار گئے وانستان سے ہار گئے اسٹیلیا سے انڈیا سے اور آج انگلینڈ کے میچ کا پتہ نہیں کیا بنے گا برحال کوشش کریں اور میڈیا سے یار ایک گزارش ہے کہ کم از کم اپنی حد میں رہ کریں ہو سکتا ہے وہ بندہ آپ کا نام بھی نہ جانتا اس نے آپ کو کبھی دیکھا بھی نہ ہو دنیا کا برینڈ ہے جس کے بارے میں آپ لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور میڈیا پر بیٹھ کے آپ لوگ بات ناظرین یہ بیٹھ کے جو بات کرتے ہیں نی یہ لوگ وہ چاہے ایکس کرکٹر ہوں چاہے وہ چینل کا نمائندہ ہو یہ اپنی ہائپ اپنی کرنے کے لئے اپنے پروگرام کو لوگ زیادہ دیکھیں اس کے لئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بڑے کرکٹرز بیٹھے ہوئے میں پہلے بھی ولوگز میں کہہ چکا ہوں کہ یار ان کے پلے کچھ نہیں تھا انہوں نے ٹیم پاکستان کے لئے یا پاکستان کے لئے کوئی پرفارمنسز نہیں ہے لیکن وہ چینلز پہ بیٹھ کے وہ ادھر کی ادھر کی ادھر کی بانگیاں مار رہے ہیں بھر بولتے ایسی ہیں کہ ان کو عوضہ ملتے جب عوضہ ملتا ہو یہ کسی کام کے نہیں رہتے سوچ کے بولا کریں یار جو دو چینل پہ نئے ہیں برائی میربانی چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا آپ لوگ مجھے فیس بک پیج بھی جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پیج مانی بائنس کے نام سے اجازت دیجئے پاکستان زندہ وار